جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماشاءاللہ ابھی تک تو مدینے صریف پہنچے نہیں لیکن مدینے صریف کے سفر پہ ہیں ہم لوگ اور مدینے صریف جب پہنچیں گے تو کیا آفیت ہوگی کیا کیفیت ہوگی بلکل جب آپ پہنچیں گے اور مدینے صریف کے گمبدے کھجرے پر جو آپ کی نظر پڑھیں گی دنیا کے گم آپ بھول جائیں گے کچھ کہنا چاہیں گے جی ہاں ضرور مائک ہے اسلام علیکم اس سے پہلے میرا سفر کچھ ایک ہفتہ دس دن پہلے ہی گئے تھا اور اس وقت مجھے وہاں پہ ریاض الجنہ میں نماز سے ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کسی تکلیف کی وجہ سے اس کے بعد میں نے نبی سے اس وقت کھڑے رہ کے گمبچ کے سامنے اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میری روانگی تھی وہاں سے تو میرا چہرہ اتنا اداس تھا کہ آج بھی اگر میں وہ وقت اپنے لیے یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت اندر سے رونا آتا ہے کہ میں نے ایک امید رکھی تھی کہ میرے نبی مجھے یہ نماز کیوں نہیں ملی کیا میں قابل نہیں تھی یا ایسی کوئی مسئلے آگئے کیا جو رولز بنے اس وجہ سے جو بھی ہے لیکن اگر واقعی میں آپ میرے ہی نبی ہیں اور مجھے آپی کی سنتوں پہ چلنا ہے تو آپ مجھے یہاں ضرور بلائیں گے اور جلد سے جلد بلائیں گے کیونکہ ہماری اتنی آپ کہہ سکتے ہمت یا اوقات نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی وقت ان سے کوئی وقت مانگیں کہ آپ اس وقت میں مجھے بلائیں یا اسی وجہ پہ بلائیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے دس دن کے بعد ہی اپنے در پہ اپنے دروازے پہ اپنے جگہ پہ بلا کے اس نماز کے لیے بلا کے عدا کروانے کی اتنی ہمت مجھے یقین مانی آج بھی ایسا لگ رہا میرے ہاتھ پر کانپرے اور میں یہ چیز آپ کو بہت ہی خوشی سے کہنا چاہوں گی اس بلوک میں کہ یہ ہمت مجھ میں شاید عادل بھائی کی وجہ سے یا جعوید بھائی کی وجہ سے یا تو عمرین بھائی کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے اسی ہی وقت میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں تو کیا آپ لوگ مجھے وہاں نماز زیادہ کرنے کے لیے ریاض الجنہ میں موقع تو انہوں نے ان تینوں نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کا دس دن پندہ دن کے بعد آنا صرف یہی ہے تو ذریعہ ہم بن گئے کہتے اللہ پر فرشتے اتارتے ہیں نا تو ذریعہ انسانوں کے بھی ذریعہ ہو جاتے ہیں تو وہ ہم ایسے یہ ملے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور یقین مانئے جس دن میں جا کے وہاں نماز زیادہ کروں گے میں پھر سے بلوک میں ان سے کہوں گی کہ آج ان لوگوں نے اپنی زبان پہ کھرے ہوتا ہے کہ مجھے نماز زیادہ کرنے کا موقع ملا لیکن الحمدلہ یقین مانئے ممبائی سے میں نے دو بار تین بار میں نے عمرہ کیا ہے تین الگ گروپ سے میں نے کیا ہے لیکن جو مجھے ہمدردی محبت یا آپ ایک فیسیلیٹی کہہ سکتے ہو کہیں سے بھی مجھے محسوس نے کہ میں ایک پرائے گھر میں ہوں یہ پورے گروپ آلے لوگ ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ لیے ایک دوسرے کو آپ یہ کام کر لیجے آپ کو کر لیجے آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں کوئی نہیں پوچھتا آج کے وقت میں لیکن یہ محمد کا شہر کہتے ہیں محبت کا شہر ہے یہ واقعی میں ثابت ہو گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے بہت صحیح فیصلہ کیا ان کا گروپ جائن کر کے یہ میں میری طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں آپ لوگ ہیں زندگی میں کبھی بھی موقع ملے تو آکے خود دیکھ لیجے گا جو بھی اگر مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور آکے دیکھئے گا اگر کوئی شکایت ملی تو سمجھنا کی بھی بناوٹی ہے لیکن جہاں تک میں اب تک میرا سفر ہے کچھ بناوٹی نہیں ہے اور واقعے میں الحمدل میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے آدل بھائی جاوید بھائی امرین بھائی سے میری ملاقات کروا دیئے شکریہ شکریہ اور انشاءاللہ جیسا آپ نے کہا ہے اور ہماری کوشیس یہی ہوگی کہ کسی بھی چیز میں کسی طرح کے کوئی کمی نہ رہا جائیں اور اس لیے تو ہم لوگ یہاں پر حاجر رہتے ہیں آپ لوگ کی خدمت میں جو چیز پوسیبل نہیں ہے اسے بھی انشاءاللہ پوسیبل کر دیں گے کیونکہ وہ سب محبتوں کا آپ لوگ کی محبتوں کا یعنی کہ محبت ہی ہے جو ہمیں بھی یہ پاسیبل کرنے پر کھڑا رہنے پر ہمارا سات بھیمت دیتی ہے بلکل بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں آپ لوگ اور بہت خوص ہو کر جائیں گے انشاءاللہ یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کیسے ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیسے جا رہے سفر میں اللہ بھی اچھی سرویسز ہیں بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ آگے اور اچھی سرویس آپ خوص ہو جائے گا